سوال ہے ساجی صاحب کی طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی کرنی چاہیے کیا یہ بات درست ہے؟ پہلی قربانی نبی عباق علیہ السلام کے نام کی کرنی چاہیے اس میں ذرا تفصیل ہے پہلی بات تو یہ کہ نبی عباق علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا یہ ایک سعادت کی بات ہے بولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کی آلہ حضرت امام اہل سنت کیا کرتے تھے اور آج بھی عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جس کا یہ معمول ہے تو لہذا قربانی کرنا درست ہے اور کرے تو بڑا اچھا عمل ہے اب یہ ہے کہ پہلی قربانی نبی عباق علیہ السلام کے طرف سے ہو تو اب پہلی قربانی کی دو صورتیں ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے دو چار قربانیاں کر لی ہیں جیسے مثال کے طور پر میرے اوپر ایک قربانی واجب ہے تو میں نے کیا کیا کہ ایک قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے واجب کے لیے خریدا اور ایک قربانی کا جانور میں نے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ثواب کا طرف پیش کرنے کے لیے خرید تو گویا ایک میری واجب قربانی ہوگئی ایک میری نفلی قربانی ہوگئی اب اس میں پہلے کون سی کی جائے اس میں اختیار ہے چاہیے تو پہلے جو عسالِ ثواب والی ہے وہ کرنے چاہے تو پہلے واجب والی کرنے اس میں کوئی طرح فرق نہیں پڑے گا دونے اعتبار سے کسی کا ذہن ادھر چلا جائے گا کسی کا ذہن ادھر چلا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ والی ہوا اور یا کوئی شخص تھا جس پر زندگی میں پہلے قربانی واجب ہوتی نہیں تھی اور اب اس کے پاس مال آ گیا اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی جیسے بہت سارے غریبوں کے اندر ہوتا ہے تو اب قربانی کے پیسے بھی آ گئے اب قربانی کا جانور خرید لی ہے اب قربانی ہے واجب جیسے صورت میں واجب بنتی ہو اس صورت کی بات کر اب ایسی صورت میں اگر اپنے واجب کی نیت کے بیہر صرف نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے عصال سواب کے لیے قربانی کی تو یہ عصال سواب والی قربانی تو ہو گئی لیکن جو خود پر قربانی واجب تھی اسے چھوڑنے کا گناہ ہوگا تو ایسی صورت میں یہ حکم نہیں ہوگا اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ پہلی قربانی جو ہے وہ نفلی کر دی جائے اور واجب کو ترک کر دیا جائے تو لہذا جو پہلی قربانی آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے وہ اس صورت میں تو درست ہے کہ جب اپنی واجب قربانی بھی کرنی ہے دوسری بھی کرنی ہے وہ دو جانور ہیں یہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ اپنا واجب چھوڑ کر پھر یہ نفلی قربانی کی جائے تو یہ درست نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے پھر پہلی قربانی نہیں کی جائے گی